حضرتِ سیدی وارثِ پاک عالم پناہ حضرتِ وارثِ پاک سید وارث علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ لے قادری وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھ دیتے جلدی سے تو لوگوں نے فتنہ بپا کیا کہ یہ نماز ہی نہیں پڑھتے وہ پڑھتے تھے نماز لیکن کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے یعنی کسی کی اقتداء نہیں کرتے تھے خود پڑھاتے بھی نہیں تھے اور کسی کے پیچھے پڑھتے بھی نہیں تھے اپنے اجنے میں رہتے تھے نماز پڑھتے تھے لوگوں نے فتنہ کیے نماز نہیں پڑھتے پبلک تو پبلک یہ نا فر انہیں تو فتنہ ہی چاہیے تو ان کے پیچھے ہی فتنہ لگا نماز نہیں پڑھتے نماز نہیں پڑھتے وارثِ پاک کو لوگوں نے کہا کہ نماز نہیں پڑھتے کہ میں تو پڑھتا ہوں کون کہتا نہیں پڑھتے کہ آپ کو کسی کے پیچھے نہیں پڑھتے تو لوگ کہتے نہیں پڑھتے کہ چلو ٹھیک ہے بھائی اگر آپ آپ پڑھوانا ہی چاہتے ہو تو چلو لے چلو کہاں چلتے ہیں تو ایک امام صاحب کے پیچھے لے جا کر کھڑا کیا امام صاحب نے کہا اللہ اکبر انہوں نے کہا اللہ اکبر سرکار وارث پاک نماز تو پڑھ لی جب نماز ہو گئی وہ فرمایا امام صاحب بہت تھکایا آپ نے وہ اصل میں پور پھائی بانشاہ بولتے ہیں بہت تھکایا امام صاحب بہت تھکایا سنا سنا امام صاحب بہت تھکایا ایسی ان کی عادت تھی ان کا لہجہ یہ تو بہت تھکایا امام صاحب نے اب امام صاحب کی عزت پہ کسی body امام کیا کسی کی بھی عزت پہ بن آئے گی تو آدمی تو دائیں بائیں کرے گا نا کہاں حضرت کیا ہوا کیا گزتا کی ہو گئی کہ امام صاحب میں بڑھا آدمی نماز میں اللہ اکبر کا آپ کے پیچھے ہو گیا اب جیدر امام ادھر مقتدی تو آپ تو پہلے چلے گئے سیدھا کرانا دکان والے کے پاس آپ کے پیچھے پیچھے مجھے بھی جانا پڑا پھر آپ جو وہ گھوڑے کو چارہ لانے کے لیے چلے گئے تو پھر آپ کے پیچھے پیچھے مجھے بھی جانا پڑا پھر آپ دودھ لانے بھی گئے تو مجھے پھر آپ کے پیچھے ایک بڑے آدمی کو چند رکت نماز میں کہاں کہاں لے کر کے گھومتے رہے حضرات میں تھکے آپ کے پیچھے اسی لیے میں پیچھے نماز نہیں پڑتا تو پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا وارث پاک سے وارث علی جب تم کسی کے پیچھے نہیں پڑتے کسی کے پیچھے تو پڑھو گے تو وارث پاک نے فرمایا علی حسین اشرفی جیسا امام لا کر دو میں اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا اگر امام ہو تو علی حسین اشرفی میاں جیسا شیخ المشایق سیدی آلہ حضرت اشرفی میاں جیسا امام لا کر ان کے پیچھے نماز پڑھو تو اب ہم لوگ لیکن یہ نہیں کر سکتے ورنہ پتا چلا مینکیوں کو بھی زکام ہو جاتا ہے چلو اب ہم بھی کسی کے پیچھے نہیں پڑھیں گے تو آپ بھی تو وارث پاک بنے اپنا تو وضو بھی درست نہیں ہے لوگ اللہ والوں کے برابر بننا چاہتے ہیں پہلے اللہ والا بن تو صحیح وہ مقام تو پا ہمارے لئے تو ایسا ہی کہ جو سنی امام ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے اللہ مالک ہے ایک بار مجھے کسی نے کہا کہ بھئی وہ فولان کے پیچھے نہیں پڑھے وہ فولان ایسا کرتا ہے تو میں نے کہا دیکھو ایسا ہے اگر سنی سے وہ لقیدہ ہے میں اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ اس سے زیادہ گنے گار میں ہوں جب یہ مجھ سے بہتر ہے تو میرا امام ہو سکتا ہے اور کائنات کا ہر سنی مجھ سے بہتر ہے تو اس میں اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں میں یہ تفریق نہیں کرتا بس شرط ہے کہ وہ سنی سے وہ لقیدہ ہونا چاہیے باقی کے معاملات اللہ پہ چھوڑ دو تو باری سے پاک نہ بنے آپ یعنی کردار میں بنے کیریکٹر میں بنے اس معاملے میں آپ نہ بنے ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں فجر میں خود پڑے رہیں گے اور وہ کہیں گے اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہماری